موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام صلاح ورکشوپ نماز کا صحیح طریقہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا نماز کیوں اتنی زیادہ ضروری ہے ہماری پوری زندگی کے لیے ہماری آخرت کے لیے اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ہم اپنی نماز میں کیسے زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں خشو کے ذریعے نماز میں سنتوں پر عمل کر کے نماز اتمنان اور سکون سے پڑھ کے نماز اول وقت پر پڑھ کر نماز میں سمجھ کر کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ کے آئیے آج ہم اپنی نماز کی طرف آگے بڑھے ابھی میں آپ کے سامنے نماز کے چھے شروط رکھنا چاہتا ہوں چھے شرطیں کنڈیشنز یعنی یہ کنڈیشن پوری ہوگی تو جا کر نماز کو ایک انسان پڑھ سکتا ہے اگر یہ کنڈیشنز پوری نہ ہو تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا جیسے میں آپ کو ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں اگر آپ بچے کو سکول میں داخلہ کرانے کے لیے لے جائیں تو سب سے پہلے سکول والے چیک کریں گے کہ اس کی عمر کتنی ہے ایج کے حساب سے جو شرط ہے منموم شرط کے اتنی عمر تو ہونی چاہیے ایج کالیفائیڈ ہے یا نہیں ہے مثال کے طور پر کسی سکول میں دیکھتے ہیں کہ وہ ٹائلٹ ٹرینڈ ہے یا نہیں ہے بچہ کسی سٹینڈر میں دیکھتے ہیں کہ آلفابیٹس کا ریکنیشن اسے آتا ہے نہیں آتا ہے ایسے بہت سارے کنڈیشنز ہوتے ہیں الگ الگ کورسز کے کنڈیشنز ہوتے ہیں نماز کی یہ چھے شرطیں میں چاہتا ہوں آپ سب ابھی کبھی یاد کریں انشاءاللہ نماز سے پہلے ہیں یہ یہ کنڈیشنز پوری کریں گے تب جا کے نماز ہو سکتی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دخول الوقت یعنی وقت شروع ہوا نہیں ہوا اگر نماز کا وقت ہی شروع نہیں ہوا ہے تو کیا کوئی انسان نماز پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا قرآن کی آیت ہے سور نسا کی سورہ نمبر چار آیت نمبر اکسو تین اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ سُوَلَاتَ قَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کِتَابًا مَوْقُوتَ نماز اپنے متعین مقررہ وقتوں پر مومنوں کے لئے فرض کی گئی ہے کب فرض کی گئی ہے اپنے وقتوں پر فرض کی گئی ہے کتابًا مَوْقُوتَ تو وقت پر اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے وہ وقت آیا نہیں ہے تو ہم نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں مثال کے طور پر عشاء کی نماز کوئی صبح سوائی پڑھ لے چلے گا عصر کی نماز فجر کے ہی وقت پڑھ لے چلے گا نہیں چلے گا دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ ہمارے جسم پر ہمارے کپڑوں پر اور نماز کی جگہ پر کوئی بھی نجاست نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی گندگی پلیدگی نہیں ہونی چاہیے اب اس میں گندگی کسے کہتے ہیں جیسے بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کپڑے بہت گندے ہیں میں نماز نہیں پڑھ سکتا گندے سے کیا مراد کیا پسینہ ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں کیا نہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں آپ یہ الگ بات ہے کہ کپڑے صاف ہو تو بہتر ہے پسینہ نہ ہو تو بہتر ہے سمیل نہیں آ رہی ہے تو بھی بہتر ہے لیکن کون سے وہ لباس ہے کونسی وہ چیز ہے کونسی وہ پلیدگی ہے گندگی ہے نجاست ہے جس کی ہونے سے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے اس کورس میں فٹ نہیں ہوتا ہے جس اشارتاں کہہ رہا ہوں جیسے پشاب ہے پاکھانا ہے حیز کا خون ہے یا کتے کا لواب ہے یہ سب جو گندگی ہے جو شدائی طور پر گندگی ہے جیسے بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ مٹی لگ گئی تھی اب مٹی لگ گئی آپ نماز نہیں پڑھ رہو یہ تو بالکل ایسی بات ہے بعض لوگ اس میں جیسے کہ گلو کرتے ہیں ایک ایسا exaggerate کرتے ہیں بعض لوگ ایسے نماز کے الگ ہی کپڑے بنا کے رکھتے ہیں یہ کپڑے پہن کے ہی نماز ہوگی تو دیکھیں گلو مت کریے لیکن ٹاپک کو سمجھ لیجئے یہ ٹاپک ہمارا آج کا ٹاپک نہیں ہے وہ ایک الگ کورس ہونا چاہیے پھر کبھی انشاءاللہ کریں گے لیکن ابھی نماز کے اندر دوسری چیز کیا ہے جسم پر کپڑوں پر نماز کی جگہ پر کوئی نجاست نہیں ہونی چاہیے یاد کریں ابھی کبھی جسم پر کپڑوں پر اور نماز کی جگہ پر کوئی نجاست نہیں ہونی چاہیے تیسری شرط نماز کی وہ ہے یعنی کہ بڑی ناپا کی اور چھوٹی ناپا کی دونوں نہیں ہونا چاہیے بڑی ناپا کی جیسے مثال کے طور پر منی خارج ہونے سے یا میاں بی بی کے تعلقات سے تب اس کے لئے گسل لازم ہو جاتا ہے اور چھوٹی ناپا کی جیسے گیس چلا گیا یا پشاپا کھانا کے لئے آدمی گیا ہے یا گہری نین میں سو گیا یا پرائیوٹ پارٹس کو ہاتھ ٹچ ہو گیا ہے تو یہ سب وجہ سے چھوٹی ناپا کی ہوتی ہے اس کے لئے وضو کرنا لازم ہے یعنی کہ حالت وضو میں ہونا چاہیے اگر گسل کرنا لازم ہے تو گسل کرنا ضروری ہے تو یہ ہو گئی تیسری شرط چوتھی شرط نماز کی سطر کا دھاکنا سطر کا ورڈ ہونا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں سورة العراف میں سورة سات آیت تنبہ اکتیس میں فرمایا یا بنی آدم خدو زینتکم اندہ کلی مسجد اے آدم کی اولاد اپنی خوبصورتی کو اختیار کرو نماز کے وقت پر اندہ کلی مسجد سے تفسیر میں آتا ہے کہ اس سے مراد ہے نماز کے وقت پر یعنی کہ سطر کا ورڈ ہونا چاہیے اب سطر کی کچھ ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں مردوں کے لیے سطر کیا ہے حقیقت یہ ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین سرطی و رکبتی اوراہ جو ناف اور گھٹنے کے درمیان میں ہے وہ ہے اوراہ یعنی کہ وہ ڈھاکنے کی جگہ ہے سطر ہے جس کو کور کرنا ہوگا اور مستدرک حاکم میں حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غطی فخذق کہ اپنے تھائیس کو ران کو کور کرو کیونکہ یہ ران بھی جو ہے تھائیس جو ہوتے ہیں وہ بھی اورا ہے یعنی جو تھائیس کا ریجن ہے وہ بھی سطر ہے اس کو بھی کور کرنا چاہیے یعنی ناف سے گھٹنا آ گیا یہ ہے نارمل سطر نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے نارمل سطر جو کسی کے بھی سامنے اتنا کورٹ تو ایک مرد کو کم سے کم ہونا ہی چاہیے برابر سے یعنی کپڑے لباس ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے بہت تنگ نہیں ہونا چاہیے وہ ساری شرطوں کے ساتھ لیکن نماز کے اندر ایک اور ایڈیشنل شرط ملتی ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يُسَلِّيَنَّ حَدْكُمْ فِي ثَوْبِ الْوَاحِدِي لَيْسَ عَلَىٰ تِقِهِ مِنْ حُشَيُنْ تم میں سے کوئی بھی ہرگز ایک ہی لباس میں ایسے لباس میں نماز نہ پڑے جس میں کندھوں کے اوپر کچھ نہیں آرہا ہے تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتا چلا کہ کندھے بھی کورڈ ہونا لازم اور ضروری ہے یہ حدیث سنن نسائی میں ہے صحیح سنت کے ساتھ تمہیں بھائیوں خاص خیال رکھنا ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک اور نماز کے حالت میں فل کندھے بھی کورڈ رہے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے مثال کے طور پر احرام کے اندر کوئی نماز پڑھتا ہے تو کبھی کبھار لوگ گفلت کر جاتے ہیں کندھے کورڈ نہیں ہوتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سٹرکٹ الفاظ اس تعلق سے موجود ہیں بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے بھائی جس طرح کی پینٹس پہنتے ہیں ٹراؤزرز پہنتے ہیں اور جس طرح سے لو پینٹس ہوتی ہیں اور سجدے کے حالت میں جب جاتے ہیں تو جسم کا پیچھے کا حصہ جیسے ظاہر ہوتا ہے کوئی نماز کے لئے اگر لیٹ پہنچ جائے لوگ سجدے کے حالت میں ہیں تو دیکھ کر اللہ و مستعان اللہ کی پناہ یعنی کیا حال ہوتا ہے لوگوں کا تو یہ تو نماز کی شرط ہے کنڈیشن ہے یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے بغیرے نماز نہیں ہوتی تو یہ حال ہو اگر تو کیا حال ہوگا نماز کا نمازی کیا قبول ہو رہی ہوگی تو ہمیں اس بات کے تعلق سے ڈرنا چاہیے یہ فیشن کی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیشن کو فالو کریں جو کبھی آؤٹڈیٹڈ نہیں ہوتی اپنے سطر کو برابر سے کورڈ کریں کورڈ کرنے میں ٹرانسپیرنٹ کپڑے نہیں ہونی چاہیے کورڈ کرنے کے اندر ٹائٹ اور تنگ کپڑے نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ایک ہوتا ہے شیپ باڈی کا شیپ تو دکھائے دے گا لیکن ایک ہوتا ہے کروز باڈی کے کروز نہیں دکھنے چاہیے اس بات کا خاص خیال رکھیں آئیے عورتوں کی بات کرتے ہیں بہنوں کے متعلق ہم دیکھتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابو دعود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلات حائدن اللہ تعالیٰ کوئی بھی حائزہ عورت کی نماز کو نہیں قبول کرتا مطلب حائزہ عورت سے مراد کیا ہے حیز کی حالت میں جو ہے وہ عورت کی بات نہیں ہو رہی ہے حیز کی عمر تک پہنچ گئی جو عورت اس کی نماز کو اللہ قبول نہیں کرتا سوائیے اللہ بھی خیمارن مطلب سوائیے کہ چادر کے ساتھ خیمار کے ساتھ تو یعنی اس کی چادر ہونا لازم اور ضروری ہے کمپلسری ہے تو پوری طرح سے بال کورٹ ہو جسم کے اوپر بھی چادر آ رہی ہو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور جو باتیں ہم نے کہی کہ جسم پر جو کپڑے ہیں وہ ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے تنگ نہیں ہونی چاہیے ٹرانسپرینٹ نہیں ہونی چاہیے اس سے نماز نہیں ہوتی کیا عورتوں کو نماز کے اندر برخہ پہننا ضروری ہے تو نہیں برخہ پہننا ضروری نہیں ہے لیکن اگر گھر کے باہر کہیں پر وہ نماز پڑھ رہی ہیں تو وہاں پہ برخہ ہوگا اس کا حالت برخے کے ساتھ میں وہ نماز پڑھیں گی انشاءاللہ کہیں پر نہ محرم مرد ہو تو چہرہ بھی ان کا کورٹ ہوگا تو یہ بات تو الگ ہے کیا عورتیں دستانے پہنیں گی ان کی مرضی ہے نماز کے اندر دستانے پہننا لازم نہیں ہے کیا وہ موزے پہنیں گی یا اوپر کا لباس لمبا ہونا ضروری جس سے اس کے پاؤں کورٹ ہو جائیں کیا یہ ضروری ہے اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر بھی پاؤں کورٹ ہونے چاہیے بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں دونوں کے دلائل اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو علماء یہ دلائل دیتے ہیں وہ خاص ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کے اندر گھر سے باہر جانے کے متعلق انہوں نے سوال پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے رہنمائی کی تھی کہ ان کا لباس جو اوپر کا لباس ہے وہ لمبا ہونا چاہیے جس سے کہ ان کے پاؤں بھی کورٹ ہو جائیں تو وہ جو بات ہو رہی ہے وہ باہر کے تعلق سے ہے اسی چیز سے دلیل لیتے ہوئے بعض علماء اکرام نے نماز کے لئے بھی یہی بات بتائی ہے اور دوسری طرف جو علماء ہے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے خمار کے تعلق سے وہاں سے حدیث آتی ہے کہ نماز قبول نہیں ہوتی اللہ بھی خمارن ویسی کوئی حدیث ویسی کوئی دلیل موزوں کے تعلق سے کیونکہ نہیں ملتی اس وجہ سے لازم نہیں کہہ سکتے ہیں آپ اپنے طور پر تحقیق کریے جو صحیح بات ہے وہی ہم سب کو فالو کرنا چاہیے پانچویں شرط قبلہ رخ ہونا قبلے کی طرف رخ ہونا قبلہ رخ ہونے کے تعلق سے میرے بھائی میرے بہنیں ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کی طرف ہم جو رخ کرتے ہیں مسجد حرم کی طرف ہم جو رخ کرتے ہیں سورہ بقرہ کے آیت ہے سورہ دو آیت نمبر ون فورٹی فو فولی وجہ کشتر المسجد الحرام تو اپنے چہرے کو کر دو مسجد حرام کی طرف تو مسجد حرام کی طرف رخ کرنے ہمیں کہا گیا مسجد حرام ہے اس کی طرف لیکن اگر کوئی مسجد حرام کے اندر ہو تو وہ کس طرف رخ کرے گا وہ کعبے کی طرف رخ کرے گا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوجہ نحول کعبہ کعبے کی طرف رخ کر دو تو اگر باہر ہیں تو مسجد حرام کی طرف رخ کریں گے اور اگر اندر ہیں مسجد حرام کے تو کعبے کی طرف رخ کریں گے اب کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ کی طرف جیسے انڈیا سے یہ طرف سے جو قبلہ ہے مغرب ویسٹ کی طرف ہوتا ہے لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو کعبے کے ویسٹ پر ہے ان کے لئے قبلہ مشرق یعنی اس کی طرف ہوتا ہے ایک بار حج کے سفر میں میرے ساتھ ہوا تھا کہ کہیں پر رکے تو لوگوں نے کہا قبلہ کس طرف ہے تو انڈیا کے جو لوگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کعبہ تو صرف ویسٹ کی طرف ہوتا ہے دیکن یہ بھی تو دیکھنا ہوگا اگر آپ کعبے کے ویسٹ پر ہو کعبے سے مغرب کی طرف جا چکے ہو تو آپ کو مشرق کی طرف اس کی طرف جانا ہوگا تو یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر پانچ چھٹی اور آخری شرط اور وہ ہے نیت اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَ الْآَمَالُ بِنْ نِيَاتِ آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے تو اگر نماز میں نیت نماز کی ہے تو ہی تو نماز ہوگی مان لو کوئی چھوٹا سا بچہ ہے جو خیل کوئی میں بس وہی کیا جا رہا ہے اس کی نیت اگر نہیں ہے نماز کی تو کیا نماز ہوگی نہیں ہوگی ویسے ہی اگر کوئی بڑا بھی کر لے وہی سیم چیز کر رہا ہے لیکن اس کی نیت نہیں تھی نماز کی تو کیا وہ نماز ہوئی وہ نماز نہیں ہوئی جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک سوال یہ آتا ہے کہ مان لو کہ کوئی بارش میں پورا گیلہ ہو گیا یا مان لو سوونگ پول کے اندر گر گیا تو کیا اس کا گسل ہو گیا سمجھو اس کے موہ میں ناک میں پانی چلا گیا کیا اس کا گسل ہو گیا کیا اس کا وضو ہو گیا تو جواب یہ نہیں ہوا اگر نیت نہیں تھی تو اور اگر نیت ہے تو وضو اور گسل دونوں ہو سکتا ہے اگر سارے جسم کے آزا جو گسل میں دھلنا چاہیے دھل چکے ہیں تو گسل ہو جائے گا نیت پر آمال کا دار و مدار ہے تو یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر چھے اب یہاں پہ ایک سوال ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں نیت زبان سے پڑتے ہیں یعنی نماز سے پہلے پوری نیت زبان سے کہتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں چار اکات فرض کی واسطے اللہ کے مومی رقاب شریف کی طرف اور اگر امام کے پیچھے ہوں تو کہیں گے امام کے پیچھے لیکن صحیح بات اس بارے میں یہ ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی تعلیم ہمیں ملتی ہے چھوٹی سے چھوٹی بات ہمیں ملتی ہے لیکن کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ نماز میں ہمیں نیت کو اس طرح سے نماز سے پہلے پڑنا ہے اپنی زبان سے اور میہ بھائی و میہ بہنیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ عبادات میں قائدہ یہ ہے کہ جو چیز قرآن اور حدیث میں آگئی وہ فائنل ہے ہم اس کے بعد اس کے اوپر کوئی نئی چیز اضافہ بالکل نہیں کر سکتے ہیں ایڈ نہیں کر سکتے ہیں ہمیں اس کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے تو جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رک گئے ہمارے قدم بھی اس کے پیچھے رک جائیں گے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دولالہ ہیے کل بدعت دولالہ ہر بدعت گمراہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے وہ چیز رد ہو جائے گی ریجیکٹ ہو جائے گی تو یہ دین اور عبادت کی بات ہے عبادت کے اندر کیا ہم اپنی طرف سے کوئی چیز نکال سکتے ہیں تو نہیں نکال سکتے ہیں آپ دیکھوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا صحابہ اکرام نے یہ چیز نہیں کی تابعین نے نہیں کی چاروں اماموں سے ثابت نہیں ہے لیکن پھر بھی آج معاشرے میں اخصر لوگ پوری نیت زبان سے پڑھتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں آپ اپنی نیت دل میں کرو اور وہ دل کی نیت اللہ تعالی بکو بھی جانتا ہے ہم لوگوں کی دلوں کی نیتوں کو نہیں جانتے لیکن اللہ لوگوں کے دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے اللہ نیتوں کو جانتا ہے کہ ان کی نیت عشاء کی ہے یہ فجر نہیں پڑھ رہے ہیں ابھی اللہ تعالی کو بالکل پتا ہے اور آپ کی جب نیت عشاء کی ہے وہ آپ کی عشاء کی ہی نماز شمار ہوگی تو نماز پڑھنے میں نیت دل میں رکھیں فرض ہے سنت ہے جو بھی نیت ہے آپ کی دل میں ہے اور آپ خود سوچو اگر کہنا ہے تو پھر کہنے میں جس طرح سے لوگ کہہ رہے ہیں میں امام کے پیچھے ہوں شاید ان کی نیت یہ ہے کہ امام کے پیچھے ہیں تو سواب زیادہ ملتا ہے تو وہ بتا رہے ہیں ان امام کے پیچھے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں امام کے پیچھے ہو آپ اللہ تعالیٰ بتانے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر یہ بتانا ہے پھر تو شاید کوئی یہ بھی کہے گا کہ میں رائٹ سائٹ پہ ہوں امام صاحب کے رائٹ سائٹ پہ ہوں میں صف کے اندر رائٹ سائٹ سے تیسرا آدمی ہوں میرے لیفٹ پہ یہ ہے رائٹ پہ یہ ہے یہ بھی سب باتیں آ سکتی ہیں تو صحیح بات تو یہ ہے یہ نیت پڑھنا ہمیں نہیں ملتا یہ چھے میسے جیسے آپ چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں دو چیزیں ہیں جو گھڑی جیسی دکھ رہی ہے دو چیزیں ہیں گھڑی جیسی دکھ رہی ہے ایک تو کیا ہے ٹائم ایک چیز کیا ہے کمپس کمپس کیا ہے کمپس ہوتا ہے ڈائریکشن کے لیے کبلے کا رخ دیکھنے کے لیے تو یہ دو کو ایک ساتھ میں یاد کر لیجئے یہ دو ہو گئی ایک ساتھ میں جو ٹائم کے جیسی دکھ رہی ہے تین چیزیں آپ یہ دیکھئے کہ جب ہم نجاست کا چیک کر رہے ہیں باہر پھر تہارت کا چیک کر رہے ہیں اندر ناپاکی نہیں ہونی چاہیے اور پھر ہم ستر کا چیک کر رہے ہیں جسم پر یہ تین کنیکٹڈ ہے اور آخری نیت کو الگ سے یاد کر لیتے ہیں چھے کے چھے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یاد ہو گئی ہوں گی اب ہم تیار ہیں نماز شروع کرنے کے لیے لیکن رکھئے نماز شروع کرنے سے پہلے کچھ باتوں کو ضرور چیک کر لیں تاکہ نماز کے اندر خوشوں بہتر رہے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ اگر آپ کو ٹائلٹ جانا ہے پشاب یا پاکھانا کے لیے جانا ہے اور جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے اقامت ہو چکی ہے نماز بس کھڑی ہونے والی ہے تو پہلے کیا کریں گے پہلے نماز پڑھنے جائیں گے یا پہلے ٹائلٹ جائیں گے اس کا صحیح جواب یہ ہے اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کا ارادہ ہے وہ چاہتا ہے کہ ٹائلٹ جائے وقامت السلات فالیبدا بالخلا اور نماز کھڑی ہو گئی ہو تو پہلے وہ ٹائلٹ جائے مطلب اگر آپ کو ٹائلٹ جانا ہے یہ فریش ہو جائیے فریش ہو کر آؤ پھر نماز پڑھو اسے ایک خوشو بھی بہتر ہوتا ہے اور نماز کے لئے لازم بھی ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلات بی حضرت طعام نماز نہیں ہوتی جب کھانا پروز دیا گیا ہے کھانا موجود ہے حاضر ہے اور تب ہی اقامت ہو گئی تب اس کا دھیان ہو سکتا ہے کہاں جائے گا ہو سکتا ہے کہ اس کا دھیان جائے گا کھانے کی طرف کہ آج کھانے میں کیا ٹیسٹ ہوگا ہو سکتا ہے موں میں پانی آنا شروع ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلات بی حضرت طعام نماز نہیں ہوتی جب کھانا پروز دیا گیا ہو وَلَا هُوَا يُدَعْفِهُ الْأَخْوَثَانِ اور نماز نہیں ہوتی جب کسی کو پشاب یا پاکھانا کے لئے جانا ہے تو اگر وہاں جانا ہے باتروم جانا ہے تو اس وقت پر نماز پڑھوں گے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے تو یہ بات کو ہم سب یاد دکھیں گے یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اس سے ہمیں دو باتیں مل چکی فرسٹ اگر آپ کو باتروم میں جانا ہے تو پہلے وہاں جائیے فرش ہو جائیے پھر نماز پڑھئیے دوسرا اگر کھانا پروز دیا گیا ہے تو پہلے کھانا کھالو اچھے سے پھر نماز پڑھنا انشاءاللہ لیکن ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ اگر ایسے روز ہو رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے ذرا رکو کھانے کا ٹائم چینج کر دو دھیان دو کبھی ایک بار ہو گیا بات تھی یہ الگ بات ہے کہ دس بار بھی ہو گیا اور کھانا پروز دیا گیا ہے تو کھانا ہی کھائیں گے پہلے لیکن روز روز ہو رہا ہے نماز آپ کی مس ہو رہی ہے رکاتیں مس ہو رہی ہے تو کیا یہ صحیح ہے آپ خود سوچئے نماز کے ٹائم کے حساب سے آپ اپنے کھانے کا ٹائم کو چینج کر دیجئے ایسا ہونا نہیں چاہیے اسی طرح کچھ تو ایک آئیڈیا لگے کہ مجھے ٹائلٹ جانا ہے مجھے اتنا وقت لگتا ہے باتر میں لائن لگی ہوتی ہے تو اس حساب سے تھوڑا ایڈوانس میں سٹارٹ کریے انشاءاللہ یہ حدیث بالکل اپنی جگہ پر ہے اگر ٹائلٹ جانا ہے تو پہلے آپ ٹائلٹ ہی جائیں گے لیکن روز روز ہمیشہ نماز کے ٹائم پر آپ ٹائلٹ میں ہو تو ایسا بھی تو نہیں ہونا چاہیے یہ ہو گئے دو پوائنٹ تیسرا پوائنٹ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسلق خلف النائم ولا المتحدث کسی سوئے شخص کے پیچھے نماز مت پڑھو اور دو بات کرتے ہوئے لوگوں کے پیچھے نماز مت پڑھو مطلب کیا ہے معاملہ کہ دو لوگ بات کر رہے ہیں پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا آپ کا بھی دھیان نماز میں ان کی باتوں کی طرف جائے گا اور نماز میں اگر کہیں پہ ڈسٹربنسز ہیں تو وہ ڈسٹربنسز کی وجہ سے آپ کا دھیان پھٹک سکتا ہے نماز میں خوشو ڈسٹرب ہو سکتا ہے تو یہ بات کبھی خیال رکھیں اور کوئی سویاوہ شخص ہے کبھی نین میں کچھ کرے جس سے نماز ڈسٹرب ہو جائے تو اسے بھی آوائیڈ کریے یہ بات الگ ہے کہ کسی گھر میں جگہ ہی بالکل نہیں ہے تو پھر تو مجبوری ہے تو وہاں پر نماز پڑھ لیں گے لیکن جتنا ہو سکے کم سے کم آوائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے پوائی نمبر چار سوترہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسولی اللہ علیہ السوترہ کہ نماز مت پڑھو سوائے سوترے کی طرف ایک آڑ کی طرف کوئی آڑ ہونی چاہیے مطلب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسے کھلا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کوئی آڑ ہونی چاہیے کوئی بیریئر ہونا چاہیے کوئی سوترہ ہونا چاہیے جیسے مثال کے طور پر کوئی دیوار ہو کوئی پارٹیشن ہو کوئی چیز ہو بہت ساری مزدوں میں اس ٹائپ کے سوترہ بیریئر پارٹیشن کچھ ہوتا ہے جو نماز میں ہمیں سامنے رکھ دینا چاہیے کوئی بھی آڑ ہو اور وہ آڑ رکھنا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے کوئی اگر سامنے سے گزرتا ہے تو ہمائی نماز نہیں ٹوٹے گی نہ ڈسٹرب بھی نہیں ہوگی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا وَدَا حَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُخِرَتِ الرَّحْلِ اگر تم میں سے کسی نے اپنے سامنے کوئی ایسی چیز رکھا مُخِرَتِ الرَّحْلِ مُخِرَتِ الرَّحْلِ کسے کہتے ہیں اونٹ کے اوپر جو سیڈل رکھتے ہیں کجاوہ شاید کہتے ہیں اور اس کے اندر جو پیچھے کی طرف ایک جیسے کار کے اندر پیچھے سیٹ ہوتی ہے تو ایسے ایک ٹائپ کا بیک ریسٹ ہوتا ہے تو اس کی ہائٹ کتنی ہوتی تقریبا نیک ہاتھ ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اتنا بھی کچھ ہے تمہارے سامنے اور کوئی سامنے سے گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کوئی لائن بنا دو یہ بھی سوترہ ہے لائن نہیں ہے کوئی سمجھتا ہے کہ مسلح ایک رکھا ہوا ہے چھوٹا وہ سوترہ ہے نہیں تھوڑا تو اس کی ہائٹ ہونی چاہیے جیسے اس حدیث سے علماء اکرام نے کہا ہے کہ کم سے کم ایک ہاتھ تقریبا ہونا چاہیے وہ بیریئر کیونکہ حدیث کے الفاظ کیا ہے کہ اگر اتنا بھی ہے تو فکر مت کرو سامنے سے کوئی گزرے اس کے آگے سے تو تمہیں فکر نہیں کرنی چاہیے سوترہ رکھنا واجب ہے یا مستحب ہے اس تعلق سے علماء اکرام میں اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں واجب ہے یہی حدیثوں کو دیکھ کر لیکن جو لوگ کہتے ہیں مستحب ہے ان کی یہ حدیث دلیل ہے جو مسند بزار میں ہے حدیث ہی سند سے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں اتیتو انا والفضل الاعتن میں اور فضل فضل بن عباس ہم آئے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے عرفات کے میدان میں اور وہ فرض نماز پڑھ رہے تھے کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی آڑ کے طور پر جو ہمارے ان کے درمیان میں تھی یعنی کہ صحابی کے بیان کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی موقع پر ایسے بھی دیکھا گیا کہ سوترے کے بغیر نماز پڑھ رہے تھے اس بات کو دلیل بنا کر بعض علماء اکرام کہتے ہیں کہ سوترہ ہو تو بہتر ہے کیونکہ حدیث تو ہے موجود اس تعلق سے لیکن اگر کبھی نہیں بھی ہے تو بھی نماز ہو جائے گی نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر کیا ہے کہ آپ جب نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی آڑ کوئی بیریئر رکھ کر پھر نماز پڑھیں مان لیجئے روم میں کوئی نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں ابھی کیا ضرورت ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیعتین بھی ہو سکتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی حکمت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جب لوگ ہو تو ہی تو ہمیں عام حدیث بھی ملتی آپ یہ حدیث دیکھ رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تسلی اللہ اللہ سوترہ کہ نماز مت پڑھو سوائے سوترہ کی طرف تو آڑ کی اہمیت ہمیں یہاں پتا چل رہی ہے یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر چار پوائنٹ نمبر پانچ چلو نماز ابھی شروع ہونے والی ہے ذہن میں سے سب کام کو سائیڈ کر دیجئے سب کام پہ تھوڑے ٹائم کا پوز بٹن دبا دیجئے اب پوری طرح سے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابن آدم کہ اللہ کہتا ہے اے آدم کی اولاد تفرغ لی عبادتی اپنے آپ کو فارغ کر میری عبادت کے لئے فارغ کیسے ہوتے ہیں کام چھوڑ دیے فارغ ہو گئے جسمی طور پر کام ذہن میں بھی چھوڑ دیے تو فارغ ہو گئے ذہنی طور پر تو جسمی طور پر بھی فارغ ہونا ہے ذہنی طور پر بھی فالغ ہونا ہے اگر ہم اپنے آپ کو فارغ کریں گے تو کیا ملے گا کیا آپ کو پتا ہے اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے حدیث قدسی ہے میں تیرے دل کو مالداری سے بھر دوں گا اور تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا رزق کیا ہوتا ہے صرف پیسے نہیں ہوتے یہ سہد بھی رزق ہوتی ہے اچھے حالات ماحول ملنا یہ بھی رزق ہوتا ہے ہر طرح کے رزق دنیا کا رزق آخرت کا رزق ہر طرح کے رزق سے اللہ تعالی ہمارے ہاتھوں کو بھر دے گا اگر ہم اپنے دل و دماغ کو فارق کر دیں گے اللہ کی عبادت کے لئے تو چلو وقت آ گیا نماز کا نماز کے لئے کھڑے ہو رہے ہیں اب برک لگاؤ اب سٹوپ کرو سب کام فل سٹوپ اب نماز کا وقت ہے چلو تھوڑی دیر یہ نماز تھوڑی دیر کی ہے چوبیس گھنٹے نماز نہیں پڑھنی ہے گھنٹوں گھنٹوں کی نہیں ہے تھوڑی دیر کی نماز ہے اب روک دو سارے کام سے فارق کر دو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر کیا دیا گیا ہے حدیث میں آتا ہے اے آدم کی اولاد اپنے آپ کو مجھ سے دور مت کرنا ام لا قلب کا فقرن اگر ایسا کروں گے عبادت نہیں کروں گے فارق نہیں کروں گے اپنے آپ کو دور کروں گے اور آ کر بھی دور کروں گے آئے ہوئے ہو لیکن دور ہو اللہ سے ذہن و دماغ ابھی بھی کام کی پلاننگ کر رہا ہے اب ذہن و دماغ اپنے ہی کام میں سٹیڈیز میں جوب میں سرویس میں گھر کے کام میں سب لگا ہوا ہے دماغ بزی ہے فارق نہیں ہے اللہ سے دور ہے تو پھر کیا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کہا اے اے آدم کی اولاد لا تباد منی فعملا قلب کا فقرن میں تیرے دل کو فقیری سے بھر دوں گا فقیری سے بھر دے گا اللہ تعالیٰ وعملا یدیکا شگلا اور تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا مطلب ہاتھ کام سے بھرے ہوئے ہی رہیں گے کئی بار ہوتا ہے نا ہم لوگ کام کر رہے ہیں ختم نہیں ہو رہا ہے کام پہ کام آئے جا رہے ہیں کام پہ کام آئے جا رہے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی کام کیے بغیر ہی ختم ہوئی آتا ہے دل میں اتمنان ہوتا ہے اصل چیز کے لئے وقت ہوتا ہے زندگی میں اصل اہم چیزیں زندگی میں پوری کر پاتا ہے انسان تو میرے بھائی و میرے بہنیں اس حدیث میں ایک بہت اہم تعقید ہے ہم سب کے لئے تو نماز سے پہلے یہ پانچوہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو فارق کر دو نماز کے لئے پوائنٹ نمبر چھے یہ احساس دل میں لانا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے پیالے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث ہے سی بخاری میں احسان یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اس طرح سے کریں گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو پتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے مومنین مسلمان دیدار کریں گے اللہ تعالیٰ کا اور جنتیوں کے لئے جو نعمتیں ہوگی وہ نعمتوں میں سے سب سے عالی اور سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ تعالیٰ کا دیدار اب سوچو کہ وہ دیدار کرنے کے بعد دل کا کیا حال ہوگا دیدار کرنے پر دل کا کیا حال ہوگا سبحان اللہ کیا حال ہوگا دل کا یہ انسان جس کی عبادت کرتا تھا جو آسمان و زمین خائنات کا بنانے والا ہے اس کا دیدار کرنے موقع ملے اس کے بعد دل کا کیا حال ہوگا تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سوچو اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو کوئی سوچ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَئِ اس کے بامثل تو کوئی ہے ہی نہیں یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ قَعَنَّكَ تَوْرَاه جیسے کہ تم گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو مطلب یہ ہے کہ جو دل کا حال ہوگا تب دیکھنے پر ایک مومن کا تب جو حالوں کا وہ حال لے آؤ اب وہ حال اب لے آؤ دل کا ویسا حال لے آؤ تو یہ ہے احسان اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ اور اگر یہ نہیں سوچ سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ احساس اس درجے تک تم نہیں پہنچ پا رہے ہو کیونکہ یہ حقیقت میں مشکل درجہ ہے آدمی وہ احساس دل میں لاکر وہ احساس کے ساتھ اللہ کی عبادت کری یہ ایک مشکل بات ہے فَإِنَّهُ يَرَاكُ تو کم سے کم اتنا سوچ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے کم سے کم اتنا سوچ لو تو میہ بھائی میہ بہنیں جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ فیلنگ لانی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے ایسا نہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے ایسا نہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں نماز کوئی نہیں دیکھ رہا ہے یہ فیلنگ لانی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور آخری ساتھویں پوائنٹ کہ نماز کے لئے جب کھڑے ہوں تو یہ سوچ کے پڑھنا ہے جیسے کہ آخری نماز پڑھ رہے ہیں زندگی کی لاسٹ نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ پیانے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فقایا ہمیں سننہ بن ماجہ میں حدیث ہے حسن سنت سے اِذَا قُمْتَ فِي سَوْلَاتِك جب اپنی نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ فَسُوَلِّ سَوْلَاتَ مُوَدِّين تو الْوِدَائِ نماز پڑھو الْوِدَائِ نماز یعنی لاسٹ نماز یہ سوچ کر پڑھنا ہے یہ نماز میری آخری نماز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُذْقُرِ الْمَوْتَ فِي سَوْلَاتِك اپنی موت کو یاد کرو اپنی نماز میں موت کو یاد کرو اور ہمارے معاشرے میں عام طور پر لوگ موت کی یاد سے بہت دھور بھاگتے ہیں کوئی اگر یاد کر لے کوئی جوان آدمی کہے موت کا نام ہی لے لے تو کہے ارے مرے تمہارے دشمن موت کا نام کیوں لے رہے ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے اُذْقُرِ الْمَوْتَ فِي سَوْلَاتِك نماز میں اپنی موت کو یاد کرو خاص فَإِنَّ رَجُلَا اِذَا ذَكَرَ الْمَوْتَ فِي سَوْلَاتِهِ کیونکہ ایک شخص جب موت کو یاد کرتا ہے اپنی نماز میں لَحَرِيُّ نَيُّسِنَ سَوْلَاتُهُ تو وہ بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اچھی نماز پڑھے اچھے سے نماز پڑھے وَسُلِّ سَوْلَاتَ رَجُلٍ لَا يَذُنُّ اَنَّهُ يُسَلِّ سَوْلَاتًا غَيْرَحَ اور ایک ایسے شخص کی نماز پڑھتا ہے جو یہ سوچتا ہے اس کے بعد میں کوئی اور نماز نہیں پڑھنے والا ہوں مطلب کوئی نہ کوئی نماز تو آخری نماز ہوگی کوئی نہ کوئی نماز تو آخری ہوگی نا کبھی نہ کبھی تو جانا ہی ہے نا دنیا سے کوئی نہ کوئی نماز ہوگی کہ اس کے بعد کوئی اور نماز نہیں ہونے والی اس کے بعد ہم پہ نماز پڑھی جائے گی اب ہر نماز یہ سوچ کے پڑھنا ہے کہ لاس نماز ہے ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو سوچو اگر کوئی آپ کے سر پر گن رکھ دیں اور کہے کوئی آخری کھائش ہے اور اگر آپ کہو کہ مجھے دو رکعہ نماز پڑھنا ہے اور وہ دو رکعہ نماز پڑھوں گے کہ اللہ کے پاس جا رہے ہو آپ یہ سوچ رہے ہو اور جانے سے پہلے ابھی دل سے میں نماز پڑھ کے جاؤں ایک بار تو وہ نماز کیسے پڑھوں گے ہر نماز ویسے ہی پڑھنا ہے کیونکہ کبھی نہ کبھی تو ہمیں جانا ہے اور کوئی گیرنٹی ایسے بھی نہیں ہے کہ اگلی نماز تک زندہ ہو ہم میں سے کوئی بھی گیرنٹی نہیں دے سکتا ہے کہ اگلی نماز تک میں ہوں کیونکہ موت تو کبھی بھی آتی ہے تو میرے بھائی میرے بہنیں نماز تو پڑھنی ہے اچھی طرح سے پڑھنی ہے نماز شروع کرنے سے پہلے دل کے حال کیا ہونا چاہیے جسم کا حال کیا ہونا چاہیے ہم نے اس تعلق سے چند باتیں دیکھی اس اپیسوڈ میں ہم نے چھے شرط دیکھے امید کرتا ہوں کہ وہ چھے کے چھے شرط آپ کو اچھیتا سے یاد ہوں گی اور اس کے بعد ہم نے سات چیزیں دیکھی کہ جو چیزوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے نماز شروع کرنے سے پہلے کہ کہیں آپ کو پشاپ پاکھانا کے لئے جانا ہے کہیں آپ کا خانہ پروسہ گیا ہے آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے ہو کہیں کوئی آپ سوئے ہوئے پرسن یا بات کرتے ہوئے لوگوں کے پیچھے نماز تو نہیں پڑھ رہے ہو نماز میں آپ نے کوئی سوترا سامنے رکھا ہے نہیں رکھا نماز میں آپ اپنے سارے کام سے چھٹی لے کر تھوڑی دیر اپنے آپ کو فارغ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں یہ احساس کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اللہ کا دیدار کر رہے ہیں ویسا دل کا حال ہونا چاہیے اور اگر ویسا نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنا سوچیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور آخری بات یہ سوچ کر پڑھیں کہ آخری نماز ہے انشاءاللہ اگلی اپسوڈ میں ہم تقبیر تحریمہ کہنے والے ہیں پورا ڈیمانسٹریشن پورے سٹیپ بائی سٹیپ طریقے سے آگے بڑھے گا آپ جڑے رہیے نماز ایک بہت اہم عبادت ہے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ہر نماز بہترین طریقے سے ادا کریں میں آپ کو اور اُبھار ہوں گا کہ ریویجن بھی کریں ایکزیم بھی دیں نوٹس بھی ڈاؤنلوڈ کریں سٹیڈی بھی کریں ریوائز بھی کریں اور یاد بھی کریں امید کرتا ہوں پچھلی بار والا ہم وقت آپ نے کیا ہوگا صورت الفاتحہ میں نے کہا تھا ترجمے کے ساتھ یاد کرو آج میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد کی کچھ صورتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں اس کا ترجمہ یاد کریں کیوں؟ فائدہ آپ کا ہوگا نماز میں دھیان آپ کا بہتر لگے گا اگر آپ سمجھیں گے ہم کیا کہہ رہے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ بہتر دھیان لگانے میں آسانی ہوگی ملیں گے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہوم وقت بھی کر کے آئیں گے اور پورے دل و جان اور دلچسپی کے ساتھ انٹرس کے ساتھ نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنی اس عبادت کو اچھے بنانے کے مقصد سے ساتھ میں جڑے رہیں گے شکریہ السلام علیکم الحمدللہ اس سیریز کو ایک بہن نے اپنے والد عبدالغنی دھوپاؤنکر اور والدہ حاجرہ دھوپاؤنکر کے صدقہ جاریہ کے لئے تعوون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں